پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زہرے کسی دیا سے پانی پینے کے اتمام ہونا چاہیے الٹے آ سے ہاں کوئی مجبوری ہے الگ بات ہے لیکن یہ کہ عادت جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی ہونی چاہیے سنہ نمبر دو تین سانس میں پانی پینا چاہیے اور سانس برطن سے مو الگ کر کے لینا چاہیے حوالہ تیرمزی شریف یعنی تین سانس میں پانی پیئے پانی پیا سانس لیا پانی پیا سانس لیا پھر اس کے بعد پانی پیا تو گویا کہ لیکن برطن کو الگ کر کے سانس لے اس کے اندر سانس نہ دے سنہ نمبر تین پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے حوالہ بخاری شریف یعنی بسم اللہ کر کے بسم اللہ پانی پیا اس کے بعد پی لیا الحمدللہ اس طرح پانی پی لے سنہ نمبر چار پینے کی چیز میں فوق نہ مارنا پینے کی چیز میں فوق نہ ماریں حوالہ عبودہ شریف سنہ نمبر اچھا یہ پھونک تھے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے پانی پہ دم کرنا وہ دم کرنے میں پھونک مارنا نہیں ہوتا وہ اس کے اندر تھتکار نہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں بہت سے لوگ یہ شبہ میں پڑھ جاتے ہیں کہ پھونک مارنے سے منع کیا ہے مکروہ ہے اور یہ صاحب پانی پہ دم کر کے پھونک مارنے ہیں اس میں تو وہ پھونک نہیں ہوتی وہ تھتکار نہ ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ کرتا ہے تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے پڑھا پڑھنے کی برکت جو اس کے موں اور لواب کے اندر پیدا ہوئی وہ تھتکارتا ہے تو ایک دو قطر لواب کے اس پانی کے اندر مکس ہوتے ہیں وہ باعث سے برکت ہو جاتا ہے پانی اب وہ پانی مریض کو پلائے جاتا ہے تو گویا کہ وہ باعث سے شفا بچ جاتا ہے تو اس کو تھتکار نہ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پینے کی چیز کی بھی یہ تھتکار کے جوہ دیا کرتے تھے اور اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس وہ مدینے کی بچیاں جو ہے وہ مسجد نبی کے سامنے پیالوں کو ٹوروں میں پانی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی نمازی گزر کے اس میں تھتکارتے تھے برکت کے لیے تو اس کو استعمال کرتی تھی تو اس لئے فرمایا ہے تو لیکن پھونک مارنا یہ پھونک مارنا جو ہے یہ بلا وجہ ہے کیونکہ اس کے اندر تو پڑھنے کا اور ذکر کا کوئی اثر نہیں ہے سنت نمبر پانچ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا آب زمزم پیئیں تو کھڑے ہو کر پینا تو حوالہ ترمزی شریف سنت نمبر چھے وضو کا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا حوالہ شمال ترمزی تو وضو کا بچہ ہوا پانی ظاہرہ کہ آج کل تو اس کے ٹوٹیوں سے نہیں پتہ چلتا لیکن یہ کوئی لوٹے کے ساتھ وضو کرنے کا جب احتمام ہوتا تھا اب لوٹے میں جو پانی بچ گیا اس میں سے دو جار گھونڈ پی لیا کرتے تھے سنت نمبر سات رات کو چھوارے یا انگور پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو ان کا پانی پینا اس کو نبیزِ تمر یا نبیزِ عینب کہتے ہیں یہ نبیز یہ بہت کام کی چیز خاص طور پر گرمیاں باری ہیں یہ مئی سے اب گرمی شروع ہو گئی ہے گرمیوں میں یہ نبیزِ تمر یہ بہت جاندار چیز ہے تین خجورے لیں یا چھوارے لیں تین چھوارے لے کے ان کو جو آپس میں توڑ دیں گھٹلیوں سمیت وہ کھول دیں اور پانی یہ گلاس پانی میں ڈال دیں صبح کو جو ہے اٹھ کے جو ہے وہ اس کے اندر مٹھاس آ جائے گی وہ چھوارے کھا لیں گھٹلیوں کو جو ہے محفوظ جگہ پر رکھ دیں اور جو وہ پانی پی لیں یہ نبیزِ تمر ہے بہت اس سے قوت و طاقت ہوتی ہے گرمیوں میں خاص طور پر بہت ہی مفید ہے تو اس کا اتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن اس میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر زیادہ دیر تک صبح کو نیارمو پڑھا رہا اور سورج نکل آیا اور اس کے اندر اُبال پیدا ہو گئے جھاگ بن گیا تو پھر اس کو پینا جائز نہیں ہے کہ اس میں نشے کا اثر آ گیا یہ آگے لکھ رہے ہیں اگر گرمی کی وجہ سے یا دیر تک رکھا رہنی کی وجہ سے نشہ پیدا ہو جائے تو ہرگز نہ پیویں نشہ آور چیز حرام ہے سنہ نمبر سات سنہ نمبر آٹھ کوئی مشروب خود پی کر دوسروں کو بقیہ دینا ہو تو دائیں جانے والے کا حق ہوتا ہے حوالہ تیرمزی شریف آپ نے پیا دائیں والے کو دیا اس نے دائیں والے تو سیدھی طرف والے کا حق ہے اس طریقے سے یہ پینے کا اتمام کرنا چاہیے سنہ نمبر نو جو شر دوسروں کو پلائے وہ خود سب سے آخر میں پیئے ساقی جو ہے سب سے آخر میں پیتا ہے لہٰذا اس کو چاہیے کہ سب کو پہلے پلا چکے چکے اب جو بچ گیا اب وہ پیئے حوالہ تیرمزی شریف سنہ نمبر دس باسی شب کو رکھا ہوا پانی دن کو پینے میں استعمال کرنا یعنی رات کو اس کو رکھ دیا پانی کو اور صبح پیا جیسے ہمارے ملکوں میں مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں مٹی کے گھڑوں میں رات پانی بھر دیا اور صبح کو تھنڈا یک ہو جاتا ہے وہ گرمی اور صدی پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ پانی پینا اور صحت کے لئے بہت زبردست ہے اور زہرہ کے سنت ہے تو باسی پانی جیسے رکھ دیا جائے صبح کو پیئے استعمال کریں تو وہ صحت کے لئے بہت مفید ہے حوالہ بخاری شریف سنہ نمبر گیارہ ہر پینے کی چیز پی کر سوائے دودھ کے یہ دعا کرنا اللہم بارک لنا فیہی واتعیمنا خیرم منہو پانی پی کے یہ دعا کریں کوئی بھی پینے جوز پیا ہے تو یہ دعا کرنا اللہم بارک لنا فیہی واتعیمنا خیرم منہو اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما اور اسے بہتر جیز ہمیں عطا فرما اور دودھ پینے کی دعا الگ ہے وہ یہ اللہم بارک لنا فیہی وزیدنا منہو حوالہ شمال ترمزی اللہم بارک لنا فیہی وزیدنا منہو اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور زیادتی نصیب فرما سنہ نمبر بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس کے بعد لوہی کی پتری جڑی ہوئی تھی اور ہر پینے کی چیز اس میں ڈال کر پی لیتے تھے ایک روایت میں شیشے کا پیالہ بھی آیا ہے تو نشرتیب اور شمائل کا حوالہ ہے تو کوئی کہ شیشے کا گلاس اس نیت سے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیشے کے پیالے میں پیا ہے اس نیت سے شیشے گلاس میں پیئیں تو سنت کا ثواب مل جائے گا اس ہے لکڑی کا پیالہ آپ کا ہوتا تھا لکڑی کے پیالہ آپ رکھ لیں اس میں پانی پی آگر سنت سمجھ کے اس کا آپ کو عجر سواب ملے گا اور آج کل ما شیل ہے امریکہ یورپ میں تو لکڑی کے پیالے بڑے خوبصورت پیالے ملتے ہیں اس کے اندر جائے میں نے بھی ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر جائے پانی لکڑی کے پیالے میں ڈال کے سنت سمجھ کے پیئیں تو برکات حاصل ہوں گی نشری و شمائل کا حوالہ ہے اس کے بعد لکھتے ہیں فائدہ تو یہ کھانے کی سنتیں جائے ہر کھانے کے وقت دھیان کے ساتھ جائے ہمیں پوری کرنی چاہیے اور ان سنتوں کا جب احتمام کریں گے تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے ظاہری باطنی دولتیں آسان کر دیں گے رزقی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہو جائیں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین